بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایورس کیسے ہیں آپ لوگ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ جمعہ بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو ٹھیک ہے جی اور میری وڈیو دیکھنے کے لیے جونا تھینکیو سو مچ خوش رہے عباد رہے اور لائک بھی کر دیا کریں سسکرائب بھی کر دیا کریں ٹھیک ہے جی آج کا وڈیوگ جو اب وہ دیکھیں گا میرے وڈیوگ میں کیا کیا ہے جمعہ کی تیاری بھی ہم نے کرنی ہے کیونکہ جمعہ جب آتا ہے تو ماشاء اللہ سے سارے کے سارے جونا جلدی دی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جمعہ کے لیے جونا لوگ جونا مرد حضرات جو ہیں وہ مسجد میں جاتے ہیں عورتیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو الحمدللہ بس میں بھی جلدی دی اپنے کام کروں گی اور نماز کی تیاری کرنی ہے اور پھر دیکھیں میرے بلوگ میں کیا ہے آج آپ کو اچھی لگے گی میری ویڈیو ٹھیک ہے جی تو لائک بھی کر دیا کریں ٹھیک ہے اور جو نئے ہیں اور ان سے بھی گزارش ہے کہ لائک اور سسکرائب کرنا نہیں بھولی گا ٹھیک ہے جی تو دیکھیں آج بلوگ میں کیا ہے ٹھیک ہے میرے ساتھ بنی ریک نہیں جائے گا نہیں کافی دنوں سے کپڑے مشین نہیں لگائی تھی میں نے تو آج میں لگاؤں گی مشین کپڑے بھی اتنے ہیں کہ رسے زیادہ کیونکہ کافی دنوں ہو گئے تھے پانی نہیں آرہا تھا ہمارے آنا اور پانی آرہا تھا تو رکھ رکھ کی آرہا تھا پھر کبھی آرہا تھا کبھی ایک بالٹی کبھی دو بالٹی ایسے ہی آرہا تھا اتنا گھسہ آرہا تھا گھر جو نا بلکل ہی نہ میں گھر نہ فریش دو سکتی تھی نہ ہی پورا گھر میرا دھولا ہی نہیں ہے کپڑے بھی دھوں گی بہت سارے کپڑے ہیں وہ بھی دھونے بکچوں کے بھی ہیں اور میرے بھی ابو کے بھی سب کے کپڑے ہیں تو سب کے کپڑے وغیرہ دھو کے اور جو نا آہ جو نا کھانا میں جو نا نہیں بناوں گی اس لیے کہ پہلی بات تو یہ کہ مجھے جو نا زرہ جانا بہن کی طرف تو کھانا جو نا ہم نہیں بنایں گے گھر پہ وہ بہن کی طرف جانا ہے مجھے تو اس نے بھلایا تھا تو وہاں چلے جائیں گے ہم تو میں کپڑے وغیرہ مشین جلدی دی لگا لیں گے صبح کے ڈائم پر ہی اچھی بات ہوتی ہے صبح کے ڈائم پر سارے سارے کام جتنے بھی ہوتے سارے کام وہ صبح ہی کر لینے چاہیے ہیں وہاں نا انسان کے بھی وہ دن میں شان تک لوگ کپڑے دھوتے رہتے ہیں تو جی آج جمہ بھی ہے تو اچھی بات نہیں ہوتے جلدی دی ہم نے سارے کام کر لیں گے نمتا دیں گے اور پورا گھر بھی دھونا ہے مجھے تو وہ بھی دھو گی پورا گھر کافی دن ہوگے میرا گھر دھلا نہیں ہے مجھے نا ارجم سی ہوتی ہے جب نا فرش وغر آنا دھولے گھر کا کوئی ایسے ہوتا ہے نا میں ہفتے میں اپنا گھر نا پورا ضرور دھوتی ہوں کہ نا مجھے نا ارجم سی ہوتی ہے کہ بھاری بھاری رہتے ہیں گھر تو اس مجھے سے مجھے نا بڑا بہت ہے کہ میں فٹا فٹ جو نا اپنا گھر نا دھو دوں اور ساپ سترا بھی ہو جائے یہ جیز ہے میرے اندر یہ بڑی شروع سے یاد آتا ہے کہ گھر کا پورا دھونا ہے منے تو ہفتے میں ایک دفع میرا گھر پورا ہی دھولتا ہے الٹا سارا سارا سامان لکال کے اور جی گھر میں اپنا دھوتی ہوں ٹھیک ہے جی تو آج وہ بھی دھولے گا گھر تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ کپڑے بھی بہت سارے ہیں وہ بھی دیکھئے گا یہ کپڑے کتنے سارے ہیں جو دھونے بھی ہیں اور گھر کے جو نا ابھی میں نے اسے جھاڑا تھا پورا گھر آپ کو دکھایا تھا پورا گھر جھاڑا تھا تو اللہ کا شکر ہے کہ جتنے جالے تھے نا یہ بھی ختم ہوگے اللہ حمدلیلہ اور جالے جو نا چھوڑے چھوڑے سے بھی ہوتے نا گھر میں تو نہیں رکھنے چاہیے جالے اچھے نہیں ہوتے نوسط ہوتی ہے یہ گھر میں تو جی مجھے تو بڑی اُلجن ہوتے ہیں چیزوں سے ٹھیک ہے اور آج جو ہے کپڑے دھولیں گے اور جو بھی بلوک میں ہوگا آپ دیکھیں گا دیکھتے ہیں یہ کپڑے بھی دھولتے رہیں گے سہا سہا جو بھی بلوک میں ہوتا رہے گا وہ سب آپ لوگ کو دکھاتے رہیں گے اور آپ لوگ دیکھیں گے آپ کو پسند بھی آئے گا ہر ویڈیو جو نا میں بناتی ہوں آپ لوگوں کے لیے اور میرے پیارے پیارے ویورز جو نا بہت شکریہ تینکیو سو مچ جو اتنا ٹائم لکال کے ہم غریبوں کی جو نا آپ لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں تو اچھی بات ہوتی ہے کسی کے مدد کرنے سے اللہ تعالی ان کی بھی مدد کر دیتے ہیں اچھی بات ہوتی ہے بہت ہوتی ہے آپ لوگ دیکھیں گے تو اچھی بات آپ لوگ شیئر بھی کر دیا کریں اچھا نا کسی کا بھلا ہو جائے میرے بلوگ میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کے فیدے کی بات ہوتی ہیں ضرور دیکھا کریں تاکہ نا کسی کا بھی بھلا ہو جائے ٹھیک ہے نا تو مجھے تو اچھا لگتا ہے میرے بلوگ میں ایسا ہوتا ہے کہ نا زیر زی بات ہے میں سارا بناتی ہوں اپنے گھر کا یہ بناتی ہوں اپنے گھر کی ہارا چیز دکھاتی ہوں لوگوں کو نا تو یہ جیز ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں میری چیزوں سے یا میرے کام سے ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا فائدہ ہونا تو اس نا سے سب کا فائدہ کرنا چاہیے انسان کو ایسی ویڈیو بنانی چاہیے تو سب کا ہی فائدہ ہو تو میں اللہ حمدللہ ایسی ویڈیو بناتی ہوں تو سب کا فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو ایک جی تو مطلب نا وہ بزار سے دودھ وغیرہ خریدتی تھی تو جب میری ویڈیو دیکھی نے ہونے ایسی ویڈیو کی تو وہ ہونے گر میں ہے ڈیوڈا کر رہی تو وہ کہے لگی گر میں نے ایسی ویڈیو دودھ مہنگا تھا میں اپنے دو سور پے دو دودھ ہے ٹھیک ہے اب ایک دو سور پے دودھ میں چھائی بھی بچوں کو بھی دینا بچوں کو اچھ بات ہے بچوں کو دیجی آپ ٹھیک ہے جو چھائی کے لئے یہ ہے جو ہونے ایسی ویڈیو لگایا ہے شاہش ہی نے میں کھوں تو بہنے شاشی تو دیکھیں نا کسی کا بھلا ہو گیا ٹھیک ہے نا تو چلیں پھر دیکھتے ہیں میرے بلوگ میں کیا کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو پسند آئے گا اور لگائی بھی میں نے مشین کپڑے دونے کی یہ دکھیں اور ابھی دھول چکے ہیں اب لکھاو گے اس کو میں چھوڑوں گی دوسرے کپڑے جو نا یہ میں نے دھولیا ہے ٹپ میں ابھی لائپا جا کے نا وہ نا سکا دے گی کپڑے اس لیے کہ میرے ہاتھ میں وہ دردنا تو پھر میرے سے تو نہیں وہ اوپر نہیں ہوتا نا میرا ہاتھ یہ بڑا مسکا ہو گیا جو میں نے کپڑے دھولتے نا تو وہ سوگے ہیں یہ سارے کپڑے ابھی میں تیر لگاؤں گی ان کو تکا کے پھر علماری میں رکھوں گی ٹھیک ہے جی پر جی میرا پانی گرم ہو رہا ہے کیونکہ میں گرم پانی سے نہاؤں گی ہاتھ میں دردنا میرے تو ڈاکٹر نے سکتی سے جو میں بہت 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 آپ لوگوں کو مبارک ہو تو جی میں نماز پڑھ لوں اور پھر بتاتے ہیں آپ کو اور بلوک میں کیا ہے ٹھیک ہے جی جو بنی ہے نا دو کلر کی چائے بنی ہیں ایک لائٹ اور ایک تیز کیونکہ مجھے تیز پتی کی چائے چھلکتی ہے اور جو نہ ہوتی ہے نا کہ بلکل ہی ڈودھ والی وہ بچوں کے لئے ہوتی ہے میرے لیے نہیں ہوتی مجھے نہیں چھلکتی جب نہ کلر نہ ہونا چاہے کے اندھر مزا نہیں آتا چاہے پینے گا ٹھیک ہے جی تو کلر ہونا چاہیے چاہے کا تاکہ پتا تو چلے کہ چاہے پی رہے ہم وہ تو پھر دودھ ہو گیا رہیم تو یہاں پر بن رہی ہے شان کی چائے تو یہ دیکھیں جی چائے اب یہ اوبرنا شروع ہوگی اور ساتھ میں کیا ہے یہ دیکھیں ایوری ڈی ایوری ڈی ایوری ڈو کپ چائے ایک میرا اور ایک لائے باکا ساتھ میں یہ چھوٹی سی کیٹلی کہلو اس کو کیٹلی کہلو یہ کیا کہلو کہ چیلی اس میں ڈالکے رکھی ہوئے ہیں یہ بڑی پیاری چیزیں مجھے ہیں ایسی یونیک سی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ بڑی اچھے لگتی ہیں اور چائے جی پی رہے ہیں شام کی چائے ابھی مغرین ہونے والی ہیں اور جو بھی بلوگ ہوگا وہ آپ کو دکھایا جائے گا ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی دیکھ لیں چائے اچھا تیز پتی جو ہے نا یہ میری ہیں اور لائٹ پتی کی جو چائے وہ لائے باکیا کیا کیونکہ اس کو تیز پتی کی چائے نہیں اچھے لگتی تو اور مجھے جو ہے تیز پتی کی چائے پسند ہے موسیقی موسیقی موسیقی